ہمیں اپنے جوانوں سے بیٹوں سے اور بیٹیوں سے دونوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے لیے پارٹنر لائف پارٹنر چننا ضروری ہوتا ہے اکیلے زندگی بسن نہیں کی جاتی ہے اللہ نے اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے زندگی ناقص اور ناکارا ہو جاتی ہے شادی کرنا چاہیے اور وقت پر شادی کرنا چاہیے ہمارے امام نے جناب عقیل سے کہہ کہ بہدر خاندان چاہیے ہم کو جو باعزت خاندان ہو باوقار خاندان ہو یہ بتایا ہے کہ میار تمہیں اپنی شادی کا کس چیز کو بنانا چاہیے تمہیں میار اچھی خوبیوں کو اور کمالات کو بنانا چاہیے شادی کرنے کے لیے رشتہ ڈھوننا ہے چاہے لڑکا چاہے لڑکی تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خوبیوں سے سجا ہوا ہے یا نہیں ہے وہ خاندان ایسا تو نہیں ہے جس میں خوبیاں نہ ہوں اس لئے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے گھورے پر اگنے والے سبزے سے دور رہنا لوگوں نے پوچھا کیا مطلب ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ خراب گھرانے اور خراب ماحول میں پرورش کی ہوئی خوبصورت لڑکی اس سے بچ کے رہنا مولا علی کا یہ جملہ ہمیں پورا اصول سکھاتا ہے کہ شادی کا میار شکل و صورت کو نہیں بنایا جانا چاہیے شادی کا میار بنایا جانا چاہیے اچھی عادتوں کو وقار کو عزت کو اور خوبیوں کو موسیقی